مرحمن الرحمن الرحمن اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ایزی کوکنگ شو ناظرین آج ہم بہت ہی مزیدار سی سبزی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہے کچھنار آپ کو بتا آج کچھنار کا موسم ہے تو میں نے سوچے چلے کچھنار بناتی ہیں اس کے لیے میں نے جو چیزیں لیے میں آپ کو بتا دوں میں نے 300 گرام کچھنار لیا 300 گرام بھی میں نے بیف کا بیف لیا ہے اور اس کا میں نے چھوٹا سائز میں بیف بنا لیا لیے آپ اس کو کچھنار کو میں بنانا چاہے چکن میں بنانا چاہے یا مٹل میں بنانا چاہے یہ آپ کی جوائس ہے اس کے لیے میں دونوں چیزیں ایクول لیا کریں ایک پاوو میں نے دہی لیا دو میں نے بڑے ٹوماٹر لیا تیمارٹر لیا ہے zeg بڑی پیاس لیا ایک جمچ میں نے ادھرک لسن کا پیس لیا ہے ایک جمچ میں نے سرخ مرش لیا ایک جمچ میں نے نمک یا ھاسپیز آئیکا ہارپ ٹی سپون میں نے ہلتھی سب سے پہلے ہم نے کوکنگ وائل لینا ہے اس میں گوش کو تھوڑا سا فرائی کروں گی نازی میں نے ہاپ کا کوکنگ وائل لیا اس میں میں بیف کو ڈال کر تھوڑا سا فرائی کروں گی بسم اللہ حرمان پہلے فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو گوش کی اپنی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی اسے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے الحمدلللہ ناظرین ہمارا گوشھ حریف ہو گیا چار پانچ منٹ میں نے اس کو کیا اس کی رمک بھی چینج ہو گیا اب hem کے لئے میکنے ادرا کلس اکھا پیس اٹ کروں بسم اللہ الرحمنلللہ خوالہ سا ہمیں ایک کھوڑا سا کریں شب پر چیزیں ہمیں ایک کھوڑا سا کریں دیکھیں یہ ہمارا فرائی ہو گیا اور ہم نے ساری چیزیں ایک ساہر ڈال دیں بسم اللہ الرحمنلللہ تمام ایر بھڑال دیئے پیاز بھی ڈال دیئے اور یہ ہم نے نمک مش بھی ڈال اور ہم نے ایک کپ پانی ڈال کے بیر کو پریشر لگا دینا ہے کیونکہ یہ بیر ہے یہ گلدے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے کوک کر دیئے اب میں اس میں ایک کپ پانی آٹ کرتی ہوں ہم نے ایک کپ پانی آٹ کر دیا اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی کپی حد تک پشک ہو چکے اب ہم اس میں کچنا آٹ کو دالیں جس میں نرا ہے یہ جو کچنا آ رہے ہیں بہت جلدی کوک ہو جاتی ہیں اس کے بلکل پانی شامل کرنا آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اس میں ٹیماتر ڈالنی اور ابھی تک میں نے دہی آٹ کر دیں اب میں تھوڑا سا اس کو ایک دو منٹ اس طرح بھونوں گے اس کے بعد میں اس میں دہی آٹ کر دیں اسی دہی کے پانی میں یہ کچنا آٹ کو کھولے گی اس میں کھٹاس اچھا لگتا ہے اس لیے اس میں ٹیماتر اور دلی دونوں چیزیں ہمیں نے ایڈ کی ہیں اور یہ دیکھیں دہی کا پانی کافی ہوتا ہے اسی پانی میں یہ پکے گا اب ہم اس کو ہلکیاں پر پندرہ بیس منٹ پکنے کے لیے رکھ دیں گے بلکل ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کی گریوی ہے جو ہم نے بنائی ہے اور ہماری کچنا آٹ بلکل ڈن ہو چکی ہے پک چکی ہے کمپلینٹلی ہر چیز بلکل ریڈی اب ہم انٹ پر کیا کریں گے ایک چمچ ہم نے بھرکے پیسے و گرمی سالے کا ڈالنے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ایک منٹ کا دم لگائیں گے اور پھر ہم اس کو بھی شعب کر لیں گے سبحانہ بہت زبردست بنی ہے بڑی زبردست خوشبور ہے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ لگوئے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ساتھ کے ساتھ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچنا آٹ بوش زبردست قسم کا ہمارا بن گیا الحمدللہ ناظرین کچنا آٹ بوش زبردست قسم کا ہمارا ریڈی ہو گیا میں نے بیو میں بنیا ہے آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ بیف مٹن چکن جس میں چاہے بنا سکتے ہیں کیمے میں بنا سکتے ہیں کیمے میں بہت زبردست بنتا ہے سیم ریسپی ہے بہی ہوگا کہ آپ گوششین کر لیں گے بننے کا سیم اسی طرح تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے فیڈبیک دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں تاکہ میں مزید ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں شکریہ